جناب سوفی ازم جو ہے وہ ترک دنیا کا نام یعنی دنیا سے آپ چھوڑو چھاڑ کے بیٹھ جائیں چلے شلے کریں تعویز گھنڈے کریں اور بے عمل ہو جائیں تو یہ سوفی ازم ہے یہ اس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے اور سرسر بے بنیاد اعتراض ہے مطبع آپ کس کو بولیں گے کہ بھائی وہ گوشہ نشین ہو کے بے عملی کا شکار ہوا تھا آپ کا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں آپ کے سامنے ان کی زندگی ہے آپ امام وزالی کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں آپ حضرت بہودین ذکریہ ملتانی کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کس کے بارے میں آپ یہ بات کریں گے کہ وہ دنیا سے کٹ کے آپ سارے کام کٹ چھوڑ کے بیٹھ گئے تھے ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ کوئی بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ درس نظامی کے کورس میں جاتے ہیں آپ ایم بی اے کرنے جاتے ہیں آپ ڈاکٹر پڑھنے جاتے ہیں ایم بی بی ایس کرنے جاتے ہیں آپ کہیں بے بھی جاتے ہیں آپ کو اپنا ایک ٹائم دینا پڑتا ہے اپنے زندگی کا ایک حصہ ڈیڈی گیٹ کرنا پڑتا ہے آپ کلکولیٹ کریں کہ میٹرک کے لیے اگر آپ اپنے ٹائم کو کلکولیٹ کریں تو کتنا ٹائم لگتا ہے یعنی بچہ جو ہے پہلے تین چار سال تو وہ سکول کی پہلی جماعت سے پہلے تین سال چار سال وہ پڑھ رہا ہے جس میں وہ صبح سے اس کی والدہ اور والدین اس کے ساتھ لگتے ہیں پھر وہ سکول جاتا ہے پھر وہ ٹیوشن جاتا ہے پھر دس سال وہ پڑھتا ہے روزانہ چھ سات گھنٹے سکول میں پڑھتا ہے پھر ٹیوشن پڑھتا ہے پھر ہومورکس کرتا ہے اس کے بعد پھر جا کے جناب وہ جو ہے تیرہ چودہ سال کی سخت محنت کے بعد لاکھوں روپیہ خرسنے کے بعد وہ میٹرک بنتا ہے جس کو آپ پیون بھی نہیں بھٹی کر سکتے تو اگر آپ اللہ سے قربت چاہتے ہیں اپنا تسخیہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کسی خانگاہ میں جاتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ کچھ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے آپ کو کوئی کورس کے لیے وہاں بلائے جاتا ہے تو یہ کس انگل سے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گوشنشی نہیں ہے دنیا کے ہر علم کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ٹائم ڈیڈیڈیڈ کرنا پڑتا ہے تو اس کو تو گوشنشی نہیں نہیں کہتے ہیں تو صرف صوفیزم کے لیے جب کوئی بندہ اپنا ٹائم ڈیڈیڈیڈ کرتا ہے تو ہم اسے کیسے گوشنشی نہیں کہہ سکتے ہیں اب آجائیں اس کے دوسرے پہلو کی طرف کہ کچھ لوگوں نے اپنی بے عملی کے لیے کچھ راستے تلاش کیے اس کو کوئی بھی راستے کا نام دے دیا کسی نے کہا کہ میں تو اپنے آپ کو تبلیغ کیلئے وقت کر دیا ہے کسی نے کہا کہ میں تو اب مزارات پر بیٹھا کروں گا یہ پہ کھاؤں گا تو وہ اس شخص کی بے عقوفی ہے اس سکول آف تھوٹ کو تو آپ اگنور نہیں کر سکتے اس سکول آف تھوٹ نے تو اس کو نہیں موٹیویٹ کیا کہ آپ اپنے ذمہ داری کوئی دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو ہڈ حرام ہیں جو کام دھاننا نہیں کرتے کیا وہ سارے تبلیغی ہے سارے یا ریلیجیس لوگ ہیں یا کہ وہ سارے صوفی بلکل بھی ایسا نہیں ہیں لیکن ان کے اوپر تو کوئی بات نہیں ہوتی تو یہ اعتراض دیکھے جاتے تو سر اثر بلا جواز ہے اس کا کوئی سر پہن نہیں بنتا